ایک میرے دوست تھے ان سے میری دبائی میں ملاقات ہوئی وہ قطر سے آئے تھے بہت پرانے ماشاءاللہ دین کی محنت سے جڑے ہوئے اور قطر میں ان کو محنت کرتے ہوئے عرصہ گزر گیا تو انہوں نے بتایا کہ قطر سے ہماری ایک جماعت جو ہے وہ امریکہ کے کسی فار ایڈیا میں گئے تو وہاں پہ یہی خبر تھی ہمارے پاس جو احوال تھے وہاں کے وہ یہی تھے کہ بہت سارے عرب لوگ جو مختلف عرب ٹیرٹری سے کسی وقت میں وہاں پہ منتقل ہو گئے تھے تو انہوں نے وہی پہ پھر اپنی زندگیاں گزاری اور آویسلی جب وہ یہاں سے گئے تھے تو وہ اچھی شیپ میں مسلمان تھے لیکن وہاں کے حالات سے متاثر ہوکے انہوں نے تو وہی کی زندگی کا طرز اختیار کر لیا اور بس بھول گئے کہ ہمارے ابا اجداد اور ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ جماعت جو تھی ان کو بڑی مشکلات فیس کرنی پڑی کیونکہ کوئی ملتا ہی نہیں تھا کوئی آنا جانا ہی نہیں ہوتا تھا بس دعا کرتے رہتے تھے تو ایک دن کی مسجد میں بتاتے ہیں کہ ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کافی دنوں سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں لیکن لگ رہا ہے کہ جیسے آپ بالکل مطلب ہے کچھ کسی سے ملے نہیں ہے میں آپ کو کچھ آپ کی مدد کر سکتا ہوں تو ہم نے انہوں نے کہا بھئی ادھر جو مسلمان ساتھی ان سے ہماری ملاقات کرا دو تمہاری میربانی ہم بس اسی لیے آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا ایک دوست ہے لیکن میں اس سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں بڑا ہچکچا رہا ہوں کیونکہ وہ کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن اس نے کرسچن لڑکی سے شادی کر لی تھی اس کے بچے بھی کرسچن بن گئے ہیں وہ خود بھی اب مطلب اس طرف آتا ہی نہیں ہے تو آپ چلیں میں اس سے آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں تو ہم ان کے گھر کے دروازہ نوک کیا تو ایک عورت کی آواز آئی کہ ہوس اوٹ دیر کون ہے تو ہم نے جواب دیا اس نے جواب دیا ہمارے رہبر نے کہ اس طرح یہ میرا نام ہے تو میں اس سے ملنے آیا ہوں تو وہ کہنے لگے اوکے جس ویٹ تو تھوڑی دیر ہم باہر کھڑے رہے تو اتنے میں وہ باہر آیا تو ہم نے دیکھا تو اس نے شورٹس پہنی ہوئی تھی اور ٹی شٹ پہنی ہوئی تھی تو ہم نے اس سے بات کی کہ اس طرح ہم لوگ نا ہم جماعت آئے ہیں عرب سے ہم ساتھی آئے ہیں اور یہاں پہ ہم مسلمانوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں تو وہ بحث شروع کر دی انہوں نے کہ جی کیا بات ہے آپ کو کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کیا لینا دینے ہم تو یہاں کے ہوکے رہ گئی ہیں آپ لوگ وہاں سے آئے ہیں آپ کو وہاں کی زندگی کا پتہ ہے لیکن ہم کو یہاں کی زندگی کا پتہ ہے وغیرہ وغیرہ میں نے کہا جی زندگی کی بات نہیں ہو رہی بات تو دین کی ہو رہی ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے آپ کو کلمہ دیا ہے کہاں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں رہ کے میں مطلب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کی لائف یہ باہر نکلیں درہا سڑک پہ کیا ہو رہا ہے یہ گھروں کے اندر کیا ہے راستوں میں کیا ہو رہا ہے پارکس میں کیا ہو رہا ہے بیچیز پہ کیا ہو رہا ہے یہاں کون سا آپ مجھے دین سکھانے آگئے ہیں یہ باتیں چل رہی ہیں اندر سے عورت کی آواز آئی وہ کہنے لگی پھر اس نے پیچھا مرے گا اسی طرح تو ہم نے ادھر سے ہمیں پھر اس نے مخاطب کیا پلیس چیک ہم آرون 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 تو ہم بڑے حران ہوئے ہم نے کہا یہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ اس کی وجہ سے یہ دین سے ہٹ گیا اصل میں تو بات یہ ہے کہ یہ خود ہی دین سے ہٹ گیا تو ہم نے کہا بھائی دیکھو آپ تو تمہاری بیوی نے بھی اجازت دے دی آپ تو ہمارے ساتھ چلو وہ جب اس نے اپنی بیوی کی آواز سنی ہم نے بھی سن لی کہ بھائی وہ تو اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے تو پھر ہم نے اس کو کہا بھائی اب تو کچھ خیال کر لو دیکھو اب سب تمہیں کہہ رہے ہیں چلو جب سب کہہ رہے ہیں تو چلو وہ کہنا کہا اچھا پھر مجھے نا تھوڑا سا ٹائم دو وہ اندر چلا گیا جا کے اس نے کھوڑا ڈریس چینج کرنے کی سوچی ہوگی کہ میں بالکل شورٹس میں ہوں تو وہ پھر ڈریس چینج کر کے آ گیا تو ہم اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لے گئے وہاں جب مسجد میں پہنچے تو اس کے اوپر ایک اثر ہوا کیونکہ وہ مسجد آتا ہی نہیں تھا اس کو مسجد گے ویرسہ ہو گیا تھا تو پھر ہم نے اسے پوری بات پوچھی کہ ان لگا یہ میرے اپنے اندر کی جو ہے یہ مستی ہے کہ میں نے اس طرف دھیان نہیں دیا میری بیوی مجھے سنڈے کو چرچ جاتی ہے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتی مجھے اس کے ساتھ چلا جاتا بچے بھی مجھے ساتھ چلا جاتا بچوں کے بھی نام ہم نے کرسچن رہ دی ہیں میں نے بالکل خیال ہی نہیں کیا پرواہ ہی نہیں کی اس بات کی کہ میرا بھی کوئی دین ہے وہی وہ دین ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اور مجھے یہاں بھیجا تھا کہ میں اس دین کو لوگوں تک پہنچا ہوں یہ ساری باتیں اس کو جماعت کے ساتھ بیٹھ کے سمجھ میں آئیں پھر اس نے کہا مجھے اب بیوی سے بات کرنے دو میرے لئے دعا کرو ہم نے کہا جی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا آپ نے راستہ بدلنے کا فیصلہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا تو وہ گھر چلا گیا اس کے کچھ عرصہ بعد کی وہ بتاتے ہیں کہ میں غالباً حج کرنے میں کیا تو حج کے دوران میں وہاں پہ چائے کے لیے ایک جگہ پہ نکلا حرم پاک سے تو چائے کی دیئے میں جا رہا تھا پیچھے سے مجھے ایک عورت کی آواز آئی کہ ابھائی اے بھائی نام میرا لے کر میں آواز دی میں نے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا دور دور تک کوئی تھیر ایک عورت نظر آئی صرف میں نے کہی یہ تو عورت ہے مجھے کیوں بلا رہی ہے میں تو اس کو نہیں جانتا اس نے نگاپ کیا ہوا تھا اور بقیدہ پوری ڈھانپی ہوئی تھی میں تو نہیں اس کو پہچانا تو اس نے مجھے آواز دے کے کہا کہ تم میں نے تمہیں پہچان لیا تم نے مجھے نہیں پہچانا تو میں نے کہا جیم سوری لیکن میں آپ کو نہیں پہچانتا اس نے کہا سنو تم ہمارے گھر آئے تھے اور میرے ہسپنٹ سے تم نے بات کی تھی وہ مسلمان تو تھا لیکن وہ اپنا دین چھوڑنا چاہ رہا تھا اور میں اس کو چرچ میں لے جاتی تھی تو وہ میرے ساتھ چلا جاتا تھا جب آپ لوگ آئے ہیں تو آپ لوگ اس کو لے کے گئے ہیں پھر آپ نے اسے بات کیا تو وہ واپس آیا تو میں نے اسے ساری بات پوچھی بتاؤ مجھے تمہارے ساتھ کیا بات ہوئی تو اس نے مجھے ساری بات سنا دی جب اس نے مجھے سنائی تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھ میری بات سن یہ جو تمہارے لوگ آئے تھے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے میں تمہارے ساتھ اس راستے پہ چلنے کو تیار ہوں تم بسم اللہ کرو خود بھی واپس آ جاؤ دین میں اور میں بھی تمہارے ساتھ دین میں شامل ہوتی ہوں یہ بچے ہمارے چھوٹے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے ہم اس راستے پہ چلتے ہیں تو جب اس نے میری یہ بات مان لی تو پھر میں نے اللہ سے دو دعائیں کی این اسی وقت مجھے اس نے کہا کہ ابھی تو مسلمان ہوئی ہے تو پاک ہے گناہوں سے تو کوئی دعا کر قبول ہو جائے میں نے دو دعائیں کی ایک دعا یہ تھی کہ مجھے اپنا وہ جو حرم ہے جو مکہ ہے وہ مجھے دکھا دیں دوسری دعا میں نے کی کہ وہ محسن جو میرے دروازے پہ آیا تھا ایک بار مجھے اس سے ضرور ملا دینا جس نے اتنی دور کا سفر کر کے ہمارے دروازے پہ آ کے میرے شوہر کے ساتھ بحث کر رہا تھا پریشان ہو رہا تھا میں اس کے اندر کا دکھ سمجھ رہی تھی کہ یہ خود تو بہت ٹھیک ہے الحمدللہ صحیح راستے پہ ہے لیکن اس کی تکلیف بتا رہی ہے کہ اس کو میرے ہسمن کے بارے میں کتنی پریشانی ہے وہ مجھے بھولتا نہیں ہے تو میں نے دو دعائیں کی تو اللہ نے دونوں دعائیں میری قبول کر لیں میں حج کرنے بھی آگئی حرم پاک کو دیکھ بھی لیا اور آپ سے بھی جیسے ہی میں حرم سے نکلی خواہش میرے اندر تھی کہ اللہ میری دوسری دعا کا پوری ہوگی تو میں نے تمہیں جاتے ہوئے دیکھا سامنے سے اب تم یہاں کیسے پہنچے ہو مجھے نہیں پتا لیکن میں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالی نے میری دعا قبول کی ہے